بسم اللہ الرحمن الرحیم امید آپ سب دو خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹاپ ٹائم انوائرمنٹل ایشیوز پاکستان پاکستان کے اندر جو انوائرمنٹل ایشیوز ہیں یا جو ہمیں ہماری انوائرمنٹ کو ہم فیس کر رہے ہیں جو ہماری کلائیمنٹ چینج ہو رہی ہے یا جو کچھ ہماری گلوبل وارمنگ کے اندر ہماری کنٹریبیشن ہے اور جو ہماری انوائرمنٹ کو پولوٹ کر رہی ہے چاہے میلین کلاسٹک پولوشن ہے یا کسی اور فارم میں جو پولوشن ہے انوائرمنٹ کو جو ایفیکٹ کر رہی ہے وہ ٹاپ ٹین ایشیوز اس کے کون سے ہیں یا وہ کنٹریبیشن کس کس کی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ ایک پکچر ہے جو شو کرتی ہے جو دنیا کے اندر جو کلائیمنٹ چینج یا گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے جہاں سے ڈپلیشن آف یہ ایک بری تصویر جو کہ ہماری معاشرے کی ہماری زمین کی اس گلوپ کی اکاسی کرتی ہے موجودہ صورتحال کی چدی بکند تشک بگو ہماری منی Gaی پکستان کے سنوائم جڈیوی ہے جو لا یقین سر traکسان من کوری ٹھیک سو گیٹی ہے جوurdروں ڈیوالک имер خوش تک اکنم وکرم آیت پر آئند کرنے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان کو ایک انوارمنٹل اسیوز کوئی بھی نہ ہو اور دیکھنا چاہیں گے. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو growth rate is for more than 5% جا رہی ہے لیکن ہم اپنے لئے economic opportunities بنا رہے ہیں دوسری سائٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنومک لئے ہم growth کر رہے ہیں لیکن ہماری جو population public bird ہے یہ کہ ہمارے پاس ایک اور challenge ہے اب ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم بہت زیادہ امیر بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنی environment کو اتنا pollute کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے بعد اتنا امیر ہونے کے بعد نہ تو ہمارے پاس پینے کو صاف پانی ہے نہ فریش ایر ہے ہمارے پاس نہ ہی ہم ساس لے سکتے ہیں اس صاف ہوا کے اندر تو یہ جو ہماری economic opportunities ہیں یا economically better off ہونا یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے it's not worth it اس کی کوئی value نہیں پڑتی کہ جہاں پہ آپ اپنی quality of life آپ کوشش کرتی ہو آپ اپنی growth rate improve کرتی ہو اپنی income improve کرتی ہو اپنی daily life کے اندر اپنا status یا اپنا standard بڑھانے کی کوشش کرتی ہو لیکن at the end of day آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن peace of mind آپ کے پاس صاف ہوا environment نہیں ہے تو وہ جو آپ کے پاس economic opportunities ہیں یا economical level off ہونا آپ کو کسی کام کرنے ہیں now the government must show scores of commitment to guarantee that as we grow we also ensure that the quality of life of our citizens is made better and we as a country might be called an environment friendly country the government should announce the national environmental policy with considerable increase in the budget of our environment اور government کو چاہیے کہ وہ environment کو صاف رکھنے کے لیے green air کے لیے fresh air کے لیے government کو چاہیے کہ اپنی پالیسی میکن کریں تاکہ وہ اپنے شہریوں کی جو زندگی ہے ان کو اچھی بیار فرام کر سکے رہنے کے لیے اور اس ملک کو کہ ہمارا جو ملک ہے اس کو environmental friendly ملک کا خطاب ہونا چاہیے کہ ہم اپنی environment کو اب اس کے ساتھ اپنی پالیسی میکن کر رہے ہیں اور اس کو ہم پالیسی میکن کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ government کو جو environmental کے لیے environmental issues کو handle کرنے کے لیے جو government کو budget اور government کو چاہیے کہ وہ اس کو increase کریں اب جو top 10 issues تھے environmental اس کے اندر سب سے پہلا کیا یہ issue ہے ہماری environment کے لیے وہ کیا ہے made for tree plantations and urban centers اب آپ کے پاس دو centers ہوتے ہیں ایک rural ہے ایک ایرون اب most rural areas کے اندر جو لوگوں کی source of income ہوتی ہے agriculture ہوتا ہے یا وہاں میں forest ہوتے ہیں ٹھیک ہے unfortunately پاکستان کے دنیا کے لئے جو standard ہے جو forest کا وہ 27% ہے 27 to 30% ہے تو اب لیکن پاکستان کے اندر ہمارے پاس یعنی کہ مشکل سے 2% یا 2.7% ہمارے پاس جو forest ہیں پوری ملک اندر ہے اب ہم جو international channels ہیں ان سے اتنا پیچھے ہیں اب جو پہلی چیز یہ ہے کہ جو issue ہے کہ جو شہر ہیں ہمارے شہروں کے اندر کی pollution زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ industries غیرہ ہونے کی وجہ سے تو پہلی چیز ہمیں کیا کرنے چاہیے کہ جو ہمارے polluted areas ہیں اور مخواستہ بھی جو ہمارے شہر urban areas ہیں وہاں پہ پلانٹیشن ہونے چاہیے درخت لگانے چاہیے تاکہ اس کی جو pollution ہے اور جو harsh air یا جو carbon dioxide toxic gases یہ اس کو breathing کرنے اور جو اس کو ہماری ہمیں صاف ہوا دے there is no doubt that planting trees help in maintaining good environment trees in urban centers help clean environment and reduce pollution اسلامباد for instance is one of the most protected cities of the world with a lot of vegetation and clean healthy environment so there is the need to plant trees in other cities like اسلامباد شہروں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے plantation کریں اب اس کے ایک بہترین example ہمارے پاس اسلامباد سٹی ہے اب اسلامباد سٹی کے آئی ہے اس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے یہاں پہ سٹی ہے یہ دوسری جو اتھارٹیز ہیں وہ اکثر یہاں پہ پلانٹیشن اور دوسرے کام کرتی رہتی ہیں اب حالانکہ یہ ایک سیٹی ہے اور یہ capital ہے ملکہ وہ crowded ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود well maintained ہے اور یہاں پہ جو living channel یا living quality ہے وہ کافی اچھا ہے کیونکہ یہاں پہ environment ہے وہ کافی کلین ہے ساتھ پہ مرگلہ ہنز ہے وہ ایک بہت بہت جنرل ہے نیشنل پارک ہے وہ اس کی وجہ سے جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کو ایک اچھا lifestyle ملتا ہے سو ہمیں چاہیے کہ اسلامباد کی طرز کے باقی علاقوں کے اندر میں ہم کیا کریں کہ ہم plantation کریں تاں کہ لوگوں کو وہاں پہ رہنے والوں کو صاف ہوا ملیں پہ چاہیے چاہیے بہت پہنے والے ملے والے پہنے والے پہنے والے طر Ram lain اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم پہنے والے زیادہ کو advancing پہنے والے ہم بھی آئے اس کے باوجود کہ ہم کافی زیادہ پلانٹیشن کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان درختوں کا خیال نہ رکھانے کی وجہ سے وہ پہنے والے ضائع ہو جاتے ہیں اب موشلی پاکستان کے اندر جو ریشو ہے وہ تھری بیٹین ہے کہ آپ دس پودے اگر لگا رہے ہیں اور دس میں سے مشکل سے دو تین پودے آپ کے کامیاب ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس کا خاص دیکھ بار نہیں کی جاتی ہے ہمارے مذہب کے اندر بھی جو پیانٹیشن ہے اس کو کافی انڈوس کیا گیا ہے مثال کی طرح آپ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا شعبہ ہو یا اس بات کا تمہیں پتہ لگ جائے کہ قیامت کا اعلان ہونے والا ہے قیامت بربا ہونے والی ہے اور تمہارے ہاتھ میں درخت ہے تم قیامت کا انتظار مت کرو تم اس درخت کو لگا دو ٹھیک ہے یہ ایک صدقہ جاری ہے اور اس کو کافی ہمارے اسلام یا مذہب کے اندر بھی اس کو کافی پروموٹ کیا گیا ہے سیکنڈ one is cutting off forests a lot number of forest trees are being cut in northern areas for timber as well as field wood if you must not cut trees and use food as fuel there are various biodiversities climate change and other environmental issues which are linked with forestry اب تو forest all ready ہمارے پاس بوت کم portion پہ 2.7% پہ ہمارے پاس یہ ابھی 3% پہ بعض لوگ کہتے ہو گئے بڑھ گیا ہے کچھ بیجنٹری یا سونامیٹری پروڈیکٹ کی وجہ سے ہمارے پاس northern areas کے اندر جو ہمارے پاس mostly forest ہیں وہ northern areas میں ہیں گلگت بلسستان کاغان ناران یہ جو ہمارے areas ہیں یہاں بھی forest ہیں mostly پاکستان کے اندر کشمیر اور غیرہ اب ایشو یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر mostly timber کے لیے جو timber ماسکی ہے جو لکڑی کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں اور وہ اس علاقے کے خود رہنے والے لوگ جو وہاں کے باشندے ہیں وہ اپنے فیول کے لیے اپنے اندرن کے لیے بھی لکڑی کی کٹھائی کرتے ہیں فارسٹ کی کٹھائی کرتے ہیں اب انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فارسٹ کی کٹھائی نہ کریں کیوں اس کی وجہ سے کئی سارے issues ہوتے ہیں ایک دو climate change ہے آپ بھی global warming ہو رہی ہے بائیو ڈیورسٹری ہیں اس کی environmental issues ہیں آپ بھی جو لینڈسکیپس ہوتی ہیں ان کا سارا حلیہ چین ہو جاتے ہیں آپ کی جو لینڈسکیپس ہوتے ہیں یہ ایک ندر جو آپ کے پاس لیزن ہوتا ہے فارسٹ ہوتے ہیں لینڈسکیپس ہوتے ہیں آپ کی لینڈسکیپس ہوتے ہیں سو یہ آپ کی انوائرمنٹ کو فارسٹ کی کٹھائی کریں گے In 1992, government announced a policy against forest cutting and the cutting of forest was banned. But that policy doesn't seem to have been successful. It is suggested that the government should pass legislation for a sustainable harvesting of forest so that there is a controlled management plan through which forest can be saved. Local community also has to understand the values of the forest. 1992 کے اندر government نے policy announce کی جس کے اندر درفت کے کارٹ میں پہ پابندی لگائے گی. لیکن ہوا کیا کہ اس کے اوپر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے اس policy کا فائدہ کچھ بھی نہ ہوا. اب یہ سجسٹ کیا جاتا ہے اس بات کے اوپر recommend کیا جاتا ہے کہ government کو چاہیے ایسی پوری